دارالخیر فانڈیشن الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد معزز و مکرم ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات آج کی نشست جو درس حدیث کی شکل میں ہوگی جس موضوع پر آج آپ کے سامنے میری گفتگو ہوگی موضوع ہے آؤ سدائے الہی کو تو سنیں محترم ناظرین ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے بستے ہیں اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس روحِ دمین پر جو حکمران ہوتے ہیں جس ملک میں انسان رہتا بستا ہے زندگی گزارتا ہے جب وہاں کا پرائم منشٹر جب وہاں کا وزیرِ عظم اور جب اس ملک کا حاکیمِ وقت کنگ بادشاہِ وقت جب کوئی فرمان جاری کرتا ہے تو لوگ اس کے اس فرمان کو سننے کے لیے اور اس کے اس حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور جس وقت میں وہ حاکیمِ وقت وہ بادشاہِ وقت اپنا فرمان عوام میں جاری کرنا چاہتا ہے سدہ سے لوگ تمام دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر کے اور یہ ہے کہ اس کے اس فرمان کو سننے کے لیے اور یہ ہے کہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں بڑھتے ہیں غور سے اس کے ہر فرمان کو سنتے ہیں جبکہ وہ دنیا کا بادشاہ ہے دنیا کا حاکم ہے ہماری اور آپ کی طرح سے وہ بھی انسان ہے ایک دن جیسے ہم کو فنا ہونا ہے ایک دن وہ انسان بھی دنیا سے فنا ہو جائے گا اور قبر کی تاریخ گڑھے میں وہ دفنہ دیا جائے گا اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے اسی مٹی میں چلا جائے گا اس کا خاتمہ ہو جائے گا تو حال یہ ہے کہ انسان اس کے فرمان کو سننے کے لیے اور اس کی آواز کو سننے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے اور اس قدر جذبہ موجزن ہوتا ہے کہ وہ چیز درست ہو یا درست نہ ہو کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی منفات کے لیے دنیاوی اغراغ و مقاصد کے لیے اس کے ان تمام چیزوں کو اپنا لیتے ہیں گرچہ وہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے زمین و آسمان کا رب ناراض ہو جائے اس کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ حال بہت سارے لوگوں کا اس دنیا میں ہوتا ہے تو آئیے میرے دوستوں میرے دینی بھائیوں ہم آپ کے سامنے اس حوالے سے وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے صحیح بخاری کتاب تحجد حدیث نمبر ایک ہزار چوران نبے ون زیرو نائن فور صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین حدیث نمبر تیرہ ہزار تیرہ ون تری ون تری نبی حرارت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا کل لیلت الی سماء الدنیا حین يبکا ثلث اللیل الاخر فيقول من يدعونی فاستجیب له من يسألنی فاوطیه من يستغفرنی فاغفر له ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ ہمارا رب رات کے تہائی پہر میں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اترتا ہے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے رات کا تہائی پہر جسے آپ تحجد کا وقت کہہ لیجئے کیوں اترتا ہے کس لئے اترتا ہے ہماری جائدات کو دیکھنے کے لئے نہیں ہماری پراپٹی کو دیکھنے کے لئے نہیں ہماری شکل و صورت کو دیکھنے کے لئے نہیں بلکہ شفقت و محبت کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ عرصے آسمان دنیا پر سب سے نچلا آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر ہے آسمان دنیا وہ آسمان جو دنیا سے قریب ہے اس آسمان پر اترتا ہے فَيَقُولُ ہمارا رب وہ کہتا ہے آواز دیتا ہے مَنْ اَسْتَغْفِرُنِي فَأَسْتَجِبَلَىٰ میں اس کی گناہوں کو بخشتا ہوں سبحان اللہ اللہ کا یہ کرم اللہ کا یہ فضل اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال پورے سال اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات کو رات کے تہائی پہر میں جو تحجد کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے آواز دیتا ہے لیکن کیا ہم نے سوچا کبھی کہ اللہ تعالیٰ یہ آواز دے رہا ہے تو آئیے ہم صدا الہی کو سنیں تو سہی عمل تو کریں فرائض کی پابندی کر لیتے ہیں لیکن یہ تحجد یہ نفلی عبادت ہے اس میں پوتاہیاں ہو جاتی ہیں خیر یہ نفلی عبادت ہے کریں گے تو آپ کو اس پر عجر و ثواب ملے گا اور اگر نہیں کرتے ہیں تو عجر و ثواب سے محروم ہوں گے لیکن آپ کو کسی قسم کی سزا اور عذاب اس کے چھوڑنے پر نہیں ملے گی آج میرے دوستوں میرے دینی بھائیوں آپ ہیں ہم ہیں کہ ہر کوئی اپنے گھر میں موجود ہے ٹوئنٹی فور آور چوبیس گھنٹے وہ اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے سو سو کر کے تھک چکا ہوتا ہے بیزار ہو جاتا ہے نیت پوری ہو جاتی ہے کم از کم اور دنوں میں جب کاروبار میں انسان مصروف رہتا تھا اس کو فرصت نہیں تھی فرائض کو چھوڑ دیتا تھا تو نفلی عبادتوں کو تو چھوڑیے سے چھوڑیے لیکن جب آپ کوئی یہ موقع ملا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان موجود ہیں اور جس مصیبت کی گھڑی سے گزر رہے ہیں جو وبا جو بیماری ایک وبا کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے اور ہر کوئی اس سے خوف زدہ ہے تو اس خوف و حراس کے ماحول میں اٹھو رات کے آخری پہر میں جب پوری کائناہ سو رہی ہو اٹھئے آپ وضو کیجئے جائے نماز بچھائیے اور اللہ کے سامنے تکبیرِ تحریمہ کہتے ہوئے حالتِ نماز میں ہوئیے اللہ سے لو لگائیے سجدہ ریز ہوئیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے کہ پروردگارِ عالم یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت اے پروردگارِ عالم زمین و آسمان کا رب تو آسمانِ دنیا پر نزول فرمائے ہوئے ہے اور تو مجھ جیسے گنہگاروں کو مجھ جیسے محتاج بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ صدا دے رہا ہے یہ آواز دے رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دیتا ہوں میں اسے دینے کیلئے تیار ہوں کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہو میں اسے پروانے مغفرت دینے والا ہوں اس کی گناہوں کو بخصنے والا ہوں تو اے پروردگارِ عالم ہم تیرے گنہگار بندے ہیں ہم اپنے گنہگار ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں تیرا وعدہ سچا ہے تیرے یہاں وعدہ خلافی نہیں تو مجھے آواز دے رہا ہے تجھ سے ہم لو لگائے ہوئے ہیں اور یہ لو لگائے ہوئے ہم تجھ سے پروردگارِ عالم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی یہ وہ بایو بیماری جس کے زد میں ہم ہیں ہمارا ملک ہے اللہ تعالی اس بیماری کو ختم کر دے پروردگارِ عالم جس بھی مادی اور مانوی جس بھی پریشانی سے ہم دو چار ہیں اللہ تعالی وہ تمام پریشانیاں دور کر دے امن و امان کا بول بالا کر دے ہر قسم کے شر اور فساد سے اللہ تعالی تو ہماری اور پورے کلمہ گو لوگوں کی حفاظت فرمالے پروردگارِ عالم ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں ہم تیرے سامنے اپنی جبینِ نیاز خم کیے ہوئے ہیں اللہ تعالی سجدے کی حالت میں دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے پروردگارِ عالم ہم تجھ سے سجدہ ریز ہیں اور یہ امید کرتے تھی کہ اللہ تعالی تو اپنے در سے مجھے ایسے ہی کھالی واپس نہیں لوٹائے گا ہم تیرے در کے محتاج ہیں اللہ تعالی تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمالے تو میرے دوستو یقین جانئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سب سے زیادہ انسان اللہ تعالی سے سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ انسان اللہ تعالی سے جو قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت ہوتی ہے اور اسی لئے فرمانِ رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں دعائیں کرو این ممکن ہے کہ اللہ تعالی تمہاری وہ دعا قبول فرمالے یہ وہ قیام اللہ علیہ ہے کہ سنن نبی دعوت کتاب الصلاح حدیث نمبر 1450 راوی حدیث ابو حر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا رحم اللہ رجولا قام من اللیل فسلا وعیقذ اہلا فان ابت نضہ فی وجہ الاما ورحم اللہ امراتا قامت من اللیل وسلت وعیقذت زوجہا فان ابا نضہت فی وجہ الاما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے ایسے انسان پر ایسے مرد پر اللہ کی رحمتیں ہوں کی جو رات کو اٹھتا ہے کس لئے اٹھتا ہے رات کو اٹھ کر کے جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے رات کو اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے تحجد پڑھتا ہے قیام اللیل کرتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا بھی ہے اپنی محترمہ کو جگاتا بھی ہے کہ محترمہ اٹھ جاؤ اب اگر وہ بیوی اگر وہ اٹھنے سے انکار کرتی ہے ٹال مٹول کرتی ہے تو اپنے بیوی کے چہرے پر وہ پانی کی چھیٹیں مارتا ہے اللہ تبارک تعالی اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے ایسی خاتون پر ایسی عورت پر جو رات کو اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے جب پورا گھر سویا ہوا ہوتا ہے رات کے ادھیرے میں رات کے سناٹے میں نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے وہ خاتون اٹھتی ہے قیام اللیل کے لیے تحجد کے لیے اس نفلی عبادت کی ادائیگی کے لیے اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے کہ اے فلاں کے ابو اٹھ جاؤ آؤ تم بھی نماز پڑھلو اللہ سے اللہ لگا لو اگر اس کا شوہر جاگنے میں ٹالمٹول کرتا ہے انکار کرتا ہے اٹھنا نہیں چاہتا ہے نضحت فی وجہ علماء تو یہ خاتون یہ دیندار بیوی یہ تقوی سے آر بیوی یہ اپنے اس شوہر کے چہرے پر یہ پانی کے چھیٹے مارتی ہے یہ ہے رحمتِ الہی کہ میرے دوستوں میرے دینی بھائیوں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو راتوں کو اٹھ کر کے قیام اللیل کرتے ہیں تحجد کا احتمام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رحمتِ الہی کے مستحق ہیں اور ان کے لئے دعائیں رحمت کی کون کر رہا ہے ان کے لئے رحمت کی دعائیں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ رحم اللہ رجولا رحم اللہ مرعتا اللہ تعالیٰ ایسے مرد پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے اللہ تعالیٰ ایسی خاتون پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے دعا کرنے والے کون ہیں نبیوں کے سردار آمنا کلال سید الانبیاء والمرسلین نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن ہیں یہ دعائیں ملنے ہیں اور یہ دعائیں کسی اور شخصیت سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ دعائیں ملنے ہیں تو میرے دینی بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ خرصت کی گھڑی میں ہیں اپنے گھروں میں موجود ہیں رات کے سناٹے میں نہ سہی کہ گھر کے دگر تمام لوگوں کو آپ جگائیں تو سوہر کو چاہیے کہ وہ بیدار ہو اپنی بیوی کو جگہ لے بیوی کو چاہیے کہ وہ بیدار ہو اپنے سوہر کو جگہ لے اور یہ کہے کہ فلاں کے ابو آ جاؤ لاؤ چلو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرمائے ہوئے ہیں لاؤ جتنی بھی رکعت ہو سکے دو رکعت چار رکعت چھے رکعت دس رکعت گیارہ رکعت جتنی رکعت ہو سکے لاؤ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی خسنودی حال جو بگڑی ہوئی ہے اس کے بنانے کیلئے ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگا لیں اللہ تعالیٰ اس وقت تو دعاوں کو سننے والا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ضروریات کو پوری فرمانے والا ہے کو سنتے ہوئے کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہوں عرض یہ ہے کہ کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں کرتی ہاں مگر یہ لازم ہے ماغی قرینے سے اس لئے ہماری آپ تمام نادرین اور نادرات سے تمام سامین اور سامیات سے یہ گزارش ہے کہ جہاں آپ اپنے گھروں میں فرائض کی پابندی کر رہے ہیں یہ موقع ملا ہوا ہے فرائض کے ساتھ آپ پیام اللیل کا بھی گھروں میں احتمام کریں تحجد کا احتمام کریں اور تحجد کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار گریہ وزاری کرتے ہوئے یہ وبا اور یہ بیماری ختم ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہر خیر کی دعا کریں اور ہر شرر فتنہ و فساد اور دنیا کی عالم و مسائب سے نجات کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ہی مسئیبتوں کو ٹھالنے والا ہے اللہ تعالیٰ بیتمنانی اور بیچینی کے ماحول کو ختم کرنے والا وہی ہے اللہ تعالیٰ تو ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے یہ بیماری جو بڑھتی اور پھیلتی ہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اس بیماری کو یہاں سے ختم کر دے اور ہمیں اپنے ملک میں امن امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين